بسد خلوص بسد احترام کرتے ہیں یہ وہ عمل ہے جسے صبح و شام کرتے ہیں جہاں میں جتنے بھی عاصف حلال زادے ہیں نماز پڑھ کے علی کو سلام کرتے ہیں جہاں میں جتنے بھی عاصف حلال زادے ہیں نماز پڑھ کے علی کو سلام کرتے ہیں آئیے حضار التماس کے جاتی ہیں ڈاکٹر افہام اترالوی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظران افیدت پیش فرمائیں سب سے پہلے میں آج کی جیشنج کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مرے عزیز دوست جناب مولانا شرن نقوی صاحب اور ماروح سیدسی صاحب اور دیگر شہرہ اکرام کی تشریف رکھتے ہیں اور میں ان کی پیش خانی میں چند اشار حاضر کرتا ہوں بہتر خاص نات پاک کے ایک مطلع دو تین اشار حاضر کرتا ہوں سب سے پہلے اس کے بعد میرے رسول کوئی انتظام ہو جائے میرے رسول کوئی انتظام ہو جائے میرے رسول کوئی انتظام ہو جائے تیرے حضور میں حاضر خوش ہو تیرے حضور میں حاضر خوش ہو جائے میرے رسول کوئی انتظام ہو جائے میرے رسول کوئی انتظام ہو جائے میرے رسول کوئی انتظام ہو جائے عقیدت سے سجا رہا ہوں یہ محفل بڑی عقیدت سے بس ایک شب میرے گھر میں قیام ہو جائے بس ایک شب میرے گھر میں قیام ہو جائے شیرہ حاضر کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں شباب بھائی حاضر کرتا ہوں دیکھیں کہ خدا کا خاص نبی ہے تو پھر تیجب کیا خدا کا خاص نبی ہے تو پھر تیجب کیا جو ایک خدا کا خاص نبی ہے تو پھر تیجب کیا جو تیجب کیا جو تیری نسل جو تیری نسل علیہ السلام ہو جائے جو تیری نسل جو تیری نسل علیہ السلام ہو جائے محاضر کرتا ہوں جو تیجب کیا کہ فرشتِ قبر میں فہام سے یہ کہیں لگے فرشتِ قبر میں فہام سے یہ کہیں لگے یہاں بھی یہاں بھی مدہتِ خیر انام ہو فرشتِ قبر میں فہام سے یہ کہیں لگے یہاں بھی مدہتِ خیر انام ہو جائے یہاں بھی مدہتِ خیر انام ہو جائے یہاں بھی شکریہ 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 میں میرے عزیز دوست مولانا شہر نقوی صاحب کا حکم ہے کہ میں اس کو ضرور پڑھ دوں وہ کلام تو میں اس کو اگر وقت ملے گا تو باہر پڑھ دوں گا میں اس کو حاضر کرتا ہوں بات برخواست دیکھیں گے حاضر کرتا ہوں دیکھیں میں نے ایک مولای کائنات کے روزے پہ ایک جشن تھا گزشتہ سال اس میں میری شرکت ہوئی تھی تو میں نے وہاں حاضر کیا تھا یہ ایک مسدس مولای کائنات کا سماء فرمائے اور یہ بات بہت رفت کی بھائی جعفی صاحب حاضر کرتا ہوں چکے میں علی ہوں 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 دین و دنیا کی زبانوں پہ ہے چرچہ میرا دین و دنیا کی دین و دنیا کی زبانوں پہ ہے چرچہ میرا بد نہ سب کیسے سمجھ پائیں گے رتبہ میرا بد نہ سب کیسے سمجھ پائیں گے رتبہ میرا جس نے پالا ہے نبی کو وہ ہے بابا میرا جس نے پالا ہے نبی کو وہ ہے بابا میرا مختصر یہ ہے کہ عباس ہے بیٹا میرا مختصر یہ ہے کہ عباس ہے بیٹا میرا مجھ سے اسلام کے لشکر نے رسد مانگی ہے وقت پڑھنے پہ رسولوں نے مدد مانگی ہے عباس ہے بیٹا میرا اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد میں علیہ محمد دین و دنیاں کی زبانوں پہ ہے چرچہ میرا بدعزر کیسے سمجھ پائیں گے رتبہ میرا جس نے پالا ہے نبی کو وہ ہے بابا میرا مختصر یہ ہے کہ عباس ہے بیٹا میرا مجھ سے اسلام کے لشکر نے رسد مانگی ہے وقت پڑھنے پہ رسولوں نے مدد مانگی ہے میں علی ہوں میں علی ہوں بند حاصل کرتا ہوں دیکھیں گے بہتا رکھات حاصل کرتا ہوں کہ آسمہ سوچ کے گھبرائے بلندی میری آسمہ سوچ کے گھبرائے بلندی میری کم نظر کیسے سمجھ پائے بلندی میری پاک آنکھوں کو پاک آنکھوں کو نظر آئے بلندی میری پاک آنکھوں کو نظر آئے بلندی میری پوچھو قرآن سے تو بطلائے بلندی میری پوچھو قرآن سے تو بتلائے بلندی میری جو میرے پاس ہے وہ جاہو حشم کس کے ہے جوز میرے مہر نبوت پا قدم کس کے ہے بند حاضر کرتا ہوں شہزادی کونین کی بارگاہ میں یہ بند بھی حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے حاضر کرتا ہوں کہ مرکز آئے تطہیر ہے زوجہ میری مرکز آئے تطہیر ہے زوجہ میری مرکز آئے تطہیر ہے زوجہ میری مادرِ شبر و شبیر ہے زوجہ میری اپنے ماں باپ کی تصویر ہے زوجہ میری میں علی ہوں میری تقدیر ہے زوجہ میری میں علی ہوں میری تقدیر ہے زوجہ میری عرش والے ان خاتون جنا کہتے ہیں یہ شرف دیکھو پیمبر انہیں ماں کہتے ہیں میں علی ہوں میری تقدیر ہے بند حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے بطور خاص ایک منظر پیش کرتا ہوں غدیر کا غدیر کا ایک منظر پیش کرتا ہوں اہل نظر تشریف رکھتے ہیں میں حاضر کرتا ہوں بند دیکھیں میں علی ہوں میں علی ہوں خم کے میدان میں صحابہ کو بلایا جس دم اور پالانوں سے ممبر کو بنایا جس دم میں ہوں مولا یہ زمانے کو بتایا جس دم اپنے ہاتھوں پہ محمد نے اٹھایا جس دم وہ بلندی تھی کہوں کیسے کہ کیا لگتا تھا باد اللہ کے میں سب سے بڑا لگتا تھا میں علی ہوں میں علی ہوں اور ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات نے جب مرحب کو مار دیا انتر کو پچھار دیا پھر جب ان کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈالا گیا تو انہوں نے کچھ کیوں نہیں کہا خاموش کیوں رہے ہیں تین مصرے میں سوال ہے چوتھا پانچواں اور چھٹا جواب دیتا ہوں بطور خاص علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے میں علی ہوں میں علی ہوں بتا ہوں خاص دیکھے گا میرے طرف میں علی ہوں میں علی ہوں تم نے سمجھا کہ میں بزدل تھا جو خاموش رہا تم نے سمجھا کہ میں بزدل تھا جو خاموش رہا یا کہ میں پیروے باطل تھا جو خاموش رہا یا محمد سے میں غافل تھا جو خاموش رہا اصل میں دین میں کامل تھا جو خاموش رہا اصل میں دین میں کامل تھا جو خاموش رہا یاد تھی مجھ کو محمد کی وسیعت کیا تھی ورنہ دو دن کے حکومت کی حقیقت کیا تھی اور ایک میراج کا منظر حاضر کرتا ہوں بطوریں خاص دیکھئے گا میراج کا منظر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے پست زہنوں کے لیے صرف زمین پر میں تھا پست زہنوں کے لیے صرف زمین پر میں تھا نور بن کر شب اصرا کی جبیں پر میں تھا ورنہ یہ حق ہے جہاں حق تھا وہیں پر میں تھا خیر مقدم کے لیے عرش بری پر میں تھا یہ فضیلت بھی میری سب آیا آج ہوئی ہا محمد سے بھی پہلے مجھے میراج ہوئی میں علی ہوں میں علی ہوں میں علی ہوں میں علی ہوں آخری بات حاضر کر دیتا ہوں بتائیں میں علی ہوں میں علی ہوں دین و دنیا کی زبانوں پہ ہے چرچہ میرا بد نظر کیسے سمجھ پائیں گے رتبہ میرا جس نے پالا ہے نبی کو وہ ہے بابا میرا مقتصر یہ ہے کہ عباس ہے بیٹا میرا مجھ سے اسلام کے لشکر نے رسد مانگی ہے وقت پڑھنے پہ رسولوں نے مدد مانگی ہے میں علی ہوں میں علی ہوں آخری بند حاضر کر دیتا ہوں بطور خاص حاضر کر دیتا ہوں بطور خاص آخری بند حاضر کر دیتا ہوں سماعت فرمائے نعرے سلوادی شاعت فرمائیے میں علی ہوں میں علی ہوں میں علی ہوں بن حاضر کر دیتا ہوں آخری بند میں علی ہوں میں علی ہوں میرے بیٹے کا میرے جیسا ہی کردار ہوا میرے بیٹے کا میرے جیسا ہی کردار ہوا یعنی سلام محمد کا فیدہ کار ہوا کربلا میں میرے شبیر کا غم خار ہوا ہاتھ کٹوا کے زمانے میں علمدار ہوا ہاتھ کٹوا کے زمانے میں علمدار ہوا میرا عباس رہا ایسے وفاداری میں بھگیا مجھ سے بھی دو ہاتھ علمداری میں میری ہوں میری ہوں میری ہوں